اسلام علیکم اونلو جی پر جاوازکرپ کے دوسرے ٹوٹورل پر شیبلہ شریعہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے اور آج کے اس لیکچر میں ہم لوگ کچھ بیسک کونسرپس کو ڈسکس کریں گے جس میں انکلوڈ ہیں جاوازکرپ اسٹیٹمنٹس، پروگرامز، سیمی کولنز، وائٹ اسپیسز، سنگل اینڈ ملٹیپل لائن کمرز کو سب سے پہلے میں ایک چیز یہاں پہ کلر کر دینا چاہتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام میں جو بھی لکھوں گا اس لیکچر میں جو بھی پروگرام لکھوں گا اس پر آپ کو فاکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ سارا میں آپ کو ایکسپینٹ کر دوں گا آگے لیکچرز میں ابھی جو آپ کو فاکس کرنا ہے وہ صرف اس کونسرپ کو دیکھنا ہے جو کہ میں آپ کو دینا چاہوں گا سب سے پہلے جاوازکرپس اسٹیٹمنٹس کیا ہوتی ہیں فر ایکسپل یہ دیکھیں آپ VAR A is equal to 10 یہ VAR A is equal to 10 کیا ہے اس کو فیلال آپ چھوڑ دیں لیکن دیکھیں یہ جو میں نے لکھا ہے VAR A is equal to 10 یہ ہماری ایک اسٹیٹمنٹ ہو گئی اس طریقے سے ہمارے پاس جاوازکرپسیں بہت سارے اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں اب جیسے ایک کونسپٹ ہے جاوازکرپس پروگرام کا تو سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پروگرام is a collection of instructions پروگرام ہمارے پاس collection ہوتی ہے instructions کی اور instructions کو ہم لوگ statements بھی کہتے ہیں جیسے میں لکھتا ہوں VAR B is equal to 15 VAR C is equal to 20 VAR D is equal to A plus B plus C اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس almost 4 statements ہیں جو چار statements ہیں مجھے ایک collection ہو گئے اسٹیٹمنٹس کی تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس جاوازکرپس کا ایک چھوٹا سا پروگرام ہے جب بھی ہم ایک اسٹیٹمنٹ کو break کریں گے تو ہم لوگ سیمی کولن دیتے ہیں جیسے جس طرح سے آپ انگلیش لائنگوج میں sentence لکھتے ہیں فار ایسیمپل I am going to school تو اس کو آپ end کس چیز سے کرتے ہیں فل اسٹاپ سے سیم کیسے پروگرامنگ لینگوج میں کہ ہم اپنی اسٹیٹمنٹ کو اپنے اسٹیٹمنٹ اور انسٹرکشن کو ہم لوگ سیمی کولن سے end کرتے ہیں اب جیسے نیچے لکھا ہے جاوازکرپٹ وائٹ اسپیس تو اس کا جو کونسپٹ ہے وہ کس طرح سے ہوگا اس کے لئے میں اس چیز کو مٹا دیتا ہوں اور اب آپ فوکس کریں اس لائن پہ VAR D is equal to A plus B plus C اگر میں ایسے لکھوں یا میں اس طرح سے لکھوں VAR D is equal to A plus B plus C اب ان دونوں اسٹیٹمنٹ کا جو کام ہے وہ بلکل سیم ہی ہے دونوں ایک ترکے سے کام کریں گے اور دونوں کا جو ریزلٹ آئے گا وہ بھی بلکل سیم ہے تو یہاں بھی وائٹ اسپیس کا کونسپٹ کا کیا مطلب ہوا وہ یہ ہے کہ ہمارے پروگرام میں readability بڑھتی ہے جس طرح سے آپ اس اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں یہاں پر ہم اس اسٹیٹمنٹ کو easily read کر سکتے ہیں کہ وہار D is equal to A plus B plus C جبکہ اس اسٹیٹمنٹ کو پڑھنے میں ہمیں تھوڑی بہت دکت محسوس ہو رہی ہے اگر یہ ہمارا اسٹیٹمنٹ کچھ اور بڑی ہو تو پھر آپ اسے easily understand کر لیں گے کہ دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے plus D plus E plus F plus G for example اور اگر میں یہی چیزیں نیچے لکھوں تو اس میں دیکھے ہمیں read کرنے میں تھوڑا مسئلہ ہو رہا ہے تو جاوہ اسکرپ میں white spaces کو interpreter ignore کر دیتا ہے اور interpreter ہمارے پاس کیا ہوتا ہے translator ہوتا ہے جو کہ ہماری لینگویج کو جو بھی لینگویج جو ہائی لیویل ہو میڈل لیویل ہو یا اسمی لیویل لینگویج ہو ان کو convert کرتا ہے ماشین لینگویج میں اور آخر میں comments کیا ہوتے ہیں جس طرح سے آپ یہاں دیکھیں یہ میرے use کی ہیں html کے comments آپ لوگ اس سے familiar ہوں گے اور اس کا جو concept ہے html کا یا جاوا اسکرپ کا comments کا جو concept ہے وہ بالکل same ہے لیکن لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ تھوڑا سا change ہے basically comments کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس comments ہم اس لئے use کرتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام میں جو بھی statement لکھ رہے ہیں ہمیں پتا ہونا چاہے کہ اس statement کا مطلب کیا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے تاکہ اگر ہم اپنا code کسی اور کو نہیں اور اس کو پتا نہیں ہو کہ یہ چیز میں نے کیوں use کی ہے تو اس کو سمجھانے کے لئے ہم لوگ comments use کرتے ہیں کہ اس چیز کو لکھنے کے لئے اس چیز کو لکھنے کا main مقصد ہے وہ یہ ہے جیسے for example میں لکھتا ہوں script کا اندر javascript code here اب یہ کوئی javascript کا code تو نہیں ہے لیکن یہ ہمارا ایک commit ہوگا کہ جیسے جو code ہے وہ یہاں پر لکھا جائے گا اور یہ ہمارا single line commit ہے single line commit ہمیشہ ہمارا double slash سے شروع ہوتا ہے double slash کے بعد آپ جو بھی لکھیں گے وہ ہمارا commit ہو جائے گا اب وہ کتنا بھی ہو لیکن ایک line کا ہو single line کے لئے ہم لوگ double slash use کرتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پاس multiple line ہو جس طرح سے میں نے یہاں پہ HTML کا commit دیا ہو آئے یہ ہمارا پاس multiple line سے اگر میں یہی comment javascript میں لکھنا چاہوں گا تو وہ کس طرح سے لکھوں گا اس کا طریقہ یہ ہوگا میں اسے copy کر لیتا ہوں اور یہاں پر میں دوں گا slash asterick asterick slash میں اس کے اب ان دونوں کے بیچ میں جو بھی لکھوں گا وہ سارا comment ہوگا یہ دیکھیں اب یہ سارا ہمارا comment ہو گیا یہ ہمارے لئے ہوتا ہے یہ اگر میں اس program کو run کروں تو آپ کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا آجے دیکھتے ہیں اسے step کر کے check کرتے ہیں اور یہ دیکھیں میں اسے refresh کرتا ہوں اور کوئی بھی چیز ہمارے سامنے نہیں آ رہی کیونکہ ہم نے جو بھی لکھا ہے وہ سب کچھ comment میں چلا گیا کے لئے مصط کے پر چاہا پھنٹ گیا سب کچھ چاہ Birds کرنے کی بھی وہ زین نفسی ہماروں نے پڑ کے لئے thumb میں سب کچھتے ہیں اب کوئی شکریہ مرز ٹھیک ہے